Capital Smart City کی انٹرچینڈ کے بلکل ایڈجسنڈ ایک بہت ہی میگا پوجیکٹ جس پہ کنسٹرکشن آغاز ہو گیا ہے اس پہ اس وقت ڈیولپمنٹ کی صورتحال کیا ہے میں بات کر رہا ہوں Capital Smart City انٹرچینڈ سے ایڈجسنڈ بلکل نیشنل یونسٹیو ٹیکنالوجی جسی کنسٹرکشن آغاز ہو چکا ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی اس وقت کافی تیزی سے جاری ہے اس کی بھی آنے والے دنوں میں سیریز میں ویڈیو بناتا رہا کروں گا جب میں انٹرچینڈ کی ویڈیو بناوں گا تو اس سے بلکل ایڈجسنڈ ہے تو میں اس کی ویڈیو بھی ساتھ اس کی بھی ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ میں بتا دیا کروں گا کہ ہاں اس وقت ہاں پہ ڈیولپمنٹ کی اپ ڈیولپمنٹ ہے بات کرنا Capital Smart City انٹرچینڈ کی تو یہ پاکستان کی پہلے انٹرچینڈ جو پرائیوٹ انٹرچینڈ ہوگی اس سے پہلے پاسٹ میں کسی ہاؤسنگ سوزیارتی کے پاس پرائیوٹ انٹرچینڈ نہیں ہے رائیوٹ انٹرچینڈ کے انٹرچینڈ پوائنٹ تو ٹونٹی 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 ٹو میں اپن کر دیا گیا تھا اور ایکزٹ پوائنٹ پہ اس وقت کام ہو رہا ہے جس کو آنے والے دنوں میں موسٹ پرابی ان لیس دن فورٹی فائیو ڈیز اس کو آپریشنل کر دیا جائے گا تو پھر ایم ٹو موٹر وے کی سائٹ پہ کوئی بھی انٹرچینڈ چاہے تو وہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں پبلک انٹرچینڈ ہوگا اس کے بعد آپ کو پاسٹ کے ضرورت نہیں ہوگی رائیوٹ انوگر کپیٹل سمارٹی کے سائٹ پہ آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو انٹرچینڈ سے گزرنے کے لیے پاسٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے جو نیشنل ہائیو ایو آثورٹی کی طرف سے کپیٹل سمارٹی کو دیے جاتے ہیں اور ہیڈ آفیس سے پاسٹ کلیکٹ کر کے آپ سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بسیکلی ٹال پلازا کے جو چھوٹے بٹے بوت بنے ہوئے ہیں ان بوت سے گزر کے آپ ڈیریکٹلی ایز ای پبلک وہاں سے ایکسس لے سکیں گے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کیونکہ کپیٹل سمارٹی کے اندر پھر اس کے بعد پبلک ہی جب فٹ فال آئے گا تو ڈیفرنٹی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈیریکٹ آتی ہے اور اس میں جتنے بھی آرمی کے سرونگ آفسرز پلس جوان ہوتے ہیں ان کے کورسز کروایا جاتے ہیں تو اس جس طرح نیشنل ڈیفنس یورسٹی آرمی کی یورسٹی ہے اسی طرح نیو ٹیک یورسٹی بھی یہاں پہ کنسٹرکشن جس پہ ہو رہی ہے آرمی کے ڈیریکٹ سپرویجن میں آتی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کیپٹل سمارٹی نے سب سے پرائیم لینڈ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی ہے تو فیوچر میں جا کے کیپٹل سمارٹی میں یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فوٹ فال سٹوڈنٹس کا پلس کے ساتھ آرمی کے افیشلز کا بہت زیادہ نظر آئے گا یہ ایکچول سائٹ بنتی ہے یورسٹی کی جوب کو فیزیکلی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت اس کا سٹرکچر اس کا زمین سے نکلنا شروع ہو گیا ہے یعنی بیسمنٹ اور رافٹ پہ کام ہو گیا ہے اور موٹر وے سے بلکل اڈجسنٹ ہونے کا فائدہ ہی ہوگا جیسے آپ انٹرچینج کروس کریں گے تو آپ ڈریکٹل یہاں پہ ایکسس لے سکیں گے تو فیوچر میں جا کے جو بھی پرائیوٹ سٹوڈنٹس اس یورسٹی میں اڈمیشن لیں گے اور یہاں پہ سائٹ پہ وہ پڑھنے آئیں گے تو وہ کیپٹل سمارٹی کے سائٹ کے اندر تو آئیں گے بٹ سائٹ سے بلکل اڈجسنٹ ایک ایریہ ہوگا تو وہاں پہ وہ وزٹ کر کے وہاں پہ ذائر سی بات اڈمیشن ہوگا ان کا تو وہیں پہ وہ آ کے فسیلیٹیٹ ہوں گے سائٹ کے اندر آنے کے انہیں ڈریکٹ ضرورت نہیں پڑے گی تو اس سے جو میمبر ہوں گے ریگلر میمبر ہوں گے کیپٹل سمارٹی کے ان کی لائف پہ اتنا بڑا ایک ٹرافک کا امپیکٹ نہیں آئے گا بٹ ان جنرل اس یونیورسٹری کے اپریشنل ہونے کے ساتھ ساتھ کیپٹل سمارٹی کی سائٹ پہ آپ کو پرائسز میں بہت بڑے چینجز نظر آئیں گے جس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ ابھی کیپٹل سمارٹی کی سائٹ کا موسٹری لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو آپ سائٹ دیکھتے ہیں وہ بیسکلی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تو میرے چینل پہ یا کسی اور چینل پہ آپ سائٹ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان جنرل میمبر سائٹ پہ نہیں جا سکتے بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی میمبر خود سائٹ پہ جائے تو جب پبلک انٹرچنج اوپن ہو جائے گا تو اگر آپ اسلامباد جا رہے ہیں اسلامباد سے لاہور آ رہے ہیں تو آپ ان اینی وی سائٹ پہ پرائیوٹلی ایکسیس لے سکتے ہیں تو آپ کو کسی پاس کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہاں پہ سائٹ پہ جب فوٹ فال بڑے گا یاد رہے گے کہ کیپٹل سمارٹی کی جو سائٹ ہے یہ ایم ٹو موٹر وے پہ ہے اور ایم ٹو موٹر وے پہ اسلامباد لاہور موٹر وے پہ پر ڈے ٹرافک جو ساڑھے چار لاکھ گاڑی کی ہے اگر ٹین پرسنٹ بھی سائٹ وزٹ کرتے ہیں اور پر گاڑی ہم دو انڈویجلز رہے ہیں تو اسی نوے زار لوگوں کا ڈیلی سائٹ پہ وزٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے جو بسکلی بانٹ انٹرچنج یعنی جو جیٹی روڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر جیٹی روڈ سے آگے پھر چک بیلی پھر اڈیالا پھر چکری اور اس کے ساتھ پھر آخری انٹرچنج جو ہے وہ تھلیاں انٹرچنج جا کے ملتا ہے اس کی بھی ٹرافک جو ہوگی جیسی وہ فلو میں آئے گی موسٹ پروبی اگست آن ورڈز اور اگلے سال کے مارچ میں پروپر ٹرافک لی اپریشنل کر دی جائے گی اگست میں ٹیمپری سرٹن پارٹ اپریشنل کیا جائے گا اور اگلے سال دوزار پچیس مارچ میں پورا جو اپریشنل کر دی جائے گا جس کا ریسنڈلی اناؤنسمنٹ نیو سی ایم پنجاب مریم نواز شریف نے کی ہے کہ ہم اس کو ایک سال سوا سال کے اندر اندر کمپلیٹ کر کے جنرل پبلکلی اوپن کر دیں گے تو اس رنگ روڈ کا بھی سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہوگا رائٹ ناؤ وہی پرجیکٹ ہوگا جو زمین پر اگزیس کرتا ہے فرزیمپل کیپیٹل سمارٹی کی سائٹ پر اسٹم آپ کو ساٹھ سے ستر ہزار کنال کا رقبہ ایس ہے جو مکمل ٹیلیورڈ اور مکمل پوزیشنبل ہے جس میں آپ اوورسیز ایج دیکھ لیں وہاں پہ سکول بھی ہے مساجد بھی ہیں ویلاز بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اوورسیز پرائیم بند دیکھ لیں کالج بھی بنا ہوا ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہاں پہ گھر بھی بن رہے ہیں پرائیویٹ ویلاز بھی بن رہے ہیں اوورسیز سنٹرل میں آپ کے سامنے ہے وہاں پہ ڈیویلپنٹ کیا ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو یہ سلیکون ویلیج ہے اس کے اندر جو پرجیکٹ بن رہے ہیں انکیوبیشن سنٹر اور باقی جو پرجیکٹ ہیں ان پہ ڈیویلپنٹ دیکھ لیں تو ان جنرل کیپیٹل سمارٹی کے اندر جن کا بھی پلوٹ ہوگا جو بھی گھر بنائیں گے آنے والے دنوں میں رائیڈ ناؤ انٹرچینج سے ڈریکٹ ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ ہیں ہارڈلی 50 55 لوگ ہیں جو سائٹ پہ کنسٹرکشن کہہ رہے ہیں تو اس نمبرز میں آپ کو 10 ٹائم 15 ٹائم کی گروہت نظر آئے گی جب راولپنڈی رنگ روڈ کا گست سے ٹیمپری ایکسیس اوپن ہوگا اس کے بعد جیسے کیپیٹل سمارٹی کا ایم ٹو موٹر پہ پہ ٹیمپری ایکسیس جو ہے یہ 2012 کا اوپن ہے لیکن ابھی جب پرمنٹ ایکسیس اوپن ہوگا ایکسیس سائٹ بھی اوپن ہوگی اور دونوں سائٹ پر ٹال کے بوت لگ جائیں گے تو کوئی بھی انڈویجول جہاں سے بھی آرہا ہو لاہور سے آرہا ہو یا اسلامبہ سے آرہا ہو تو ڈریکٹلی وہ اسلامبہ سے نرسٹی نرسٹی سے دیکھیں تو پندرہ منٹ کے اندر آپ سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو جب آپ کو ڈریکٹ ایکسیس ملے گی تو اس کا بہت زیادہ پوزٹیو امپیکٹ ان میمبرز پہ بھی ہوگا جن کی آلیڈی انویسمنٹ کیپٹل سمارٹ ٹی میں ہیں اور جن میمبرز نے ابھی انویسمنٹ نہیں کر رکھی ان کے لیے گولڈن اوپرچنیٹی ہے کیپنگ ان مائنڈ ایکنومک سنیریو آف پاکستان کیپنگ ان مائنڈ ایکنومک ٹرمائل پاکستان میں اس سوق جو انویسمنٹ ہے وہ اپنے لویسٹ ریٹ پہ ہے یعنی آپ جو بھی پرڈکٹ بائے کریں گے اس نے اس ریٹ سے اوپر جانا ہے اس سے نیچے نہیں جانا آپ کو پاکستان کے حالات بلکل اچھی طرح سے واقف ہوگا سپسپسکلی اوورسیز پاکستانی جو گل سٹیٹس میں یورپ میں یا یکے وغیرہ میں ریزیڈنٹ ہیں کہ ابھی پاکستان جو ہے وہ بہت برے حالات سے گزر رہا ہے تو ابھی جب گورنمنٹ چینج ہوگی ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی تو ایکنومی سٹیبلیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشی ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی جس کا سب سے بڑا بینیفیشٹی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کیپیٹل سمارٹ سٹیٹی ہوگا کیونکہ ایک واحد پرڈکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں 75 years میں جس نے اپنا پرائیویٹ انٹرچینج لیا ہے موٹر وے پہ جو کہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر پرائیویٹ انٹرچینج چھوڑے یہاں پر راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ اڈجسٹن جو پرجکٹ ہیں رنگ روڈ کی صرف کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی ہے صرف کچھا رستہ سٹارٹ ہوئی ہے جس کے میں فٹیجے ساتھ لگا بھی دوں گا تو ایمیجن کریں کہ وہاں پہ اتنا پوزٹیف چینج آیا ہے ڈیفرنٹ ہوسنگ سوائٹیز کے درمیان میں تو یہاں پہ جب کپیٹل سمارٹی کی سائٹ پہ ابھی انٹری سائٹ اوپن ہے ایگزٹ سائٹ جب اوپن ہوگی جس کے میں ساتھ کلپس پہ ٹیج کر دوں گا تو اس کا کتنا پوزٹیف ایمپیکٹ کپیٹل سمارٹی کی سائٹ پہ آئے گا جس سائٹ پہ آلیڈی سکول بھی موجود ہے کالج بھی موجود ہے پارکس بھی موجود ہے ہزار سے زیادہ اسپاس گھر بھی بن چکے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ 50 بٹ کا ہسپیٹل 100 بٹ کا ہسپیٹل انکیوبیشن سینٹر اس کے ساتھ یہاں پہ ڈیفرنٹ ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ سسائٹی نے اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے یعنی کہ جو کنسٹرکشن آپ کو سائٹ پہ نظر آتی ہے یہ سارے کپیٹل سمارٹی کی منیجمنٹ نے اپنی پاکٹ سے بلینز او روپیز انویسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ پروجیکٹس تیار کی ہیں تو اس کے بینیفیشری جنرل پبلک ہوگی جن کے یہاں پہ پلوٹس ہیں وہ ریزیڈنشل پلوٹس ہوں یا کمرشل پلوٹس ہوں کیونکہ ریزیڈنشل پلوٹ اور کمرشل پلوٹ جب انٹرچنج اوپن ہوگی تو آپ کے پاس بہتہاشا ایکزیمپل مل جاتی ہے کہ ابھی سائٹ پہ صرف دن کے ایک منت کے ہزار پاسٹس ہیں کہ میکسیم لوگ جو وزٹ کر سکتے ہیں وہ ایک ہزار ہیں تو میں نے بھی بات کی تھی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ ساڑھے چارلاک کی ٹرافک ہے پر ڈے کی موٹر وے پہ لہور اسلامباد والی پہ اس کا 10% چھوٹے ہیں 5% بھی ایک سائٹ پہ ڈریکٹ ایکسیس لے لیتے ہیں کیونکہ پاس تو چاہیے نہیں آپ کو اگر آپ لہور سے آ رہے ہیں اور رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ آپ کو ایک پرائیوٹ انٹرچنی نظر آتا ہے تو آپ ایکسیس لے کے وہاں پہ یہاں اسلامباد سے لہور جا رہے ہیں تو آپ یہاں سے پرائیوٹ انٹرچنی سے ایکسیس لے کے جب سائٹ دیکھیں گے تو ابھی تو سائٹ پبلکلی ہائی لائٹن ہی ہوئی کیونکہ آپ کو میں نے جب ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ آپ نے صرف وہ چیز دیکھی ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فاؤن کے طرح دکھائی گئی ہے جب جنرل پبلکلی اوپن ہوگی تو جن میمبر کی بھی انویسمنٹ کپٹل سمارٹی کی سائٹ پہ ہے اس انویسمنٹ میں بہت زیادہ چینجز نظر آئیں گے میں ایک اور ویڈیو پوست کر دوں گا جس میں کپٹل سمارٹی کے ساتھ ایڈجسنڈ ڈی ایچ اے نائن یا ڈی ایچ اے گندھارا سٹی کا جو میپ ہے میں وہ بھی دکھا دوں گا 3D موڈل بھی دکھا دوں گا کہ ڈی ایچ اے کا جو پوجیکٹ ہے وہ کپٹل سمارٹی کے اندر سے موٹروے کے رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو یہ لینڈز نداری ہیں اس سائٹ سے آپ اندر سے گزر کے ڈی ایچ اے کے پوجیکٹ پہ جائیں گے تو ایمیجن کریں کہ ڈی ایچ اے جو ہے وہ کپٹل سمارٹی کے انٹرچینڈ کا مرہونے منت ہوگا تو کپٹل سمارٹی کے سائٹ پہ سا کیا پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا ایمیجن کریں اگر ڈی ایچ اے لانچ کرتا ہے کنال کا ریٹ 3 کور روپے کا انٹرچینڈ اپریشنل ہونے کے بعد تو کپٹل سمارٹی کے اندر جن میمبرز کی کرنٹ انویسمنٹ ہے جو بھی پوزیشنبل پلوٹ ہے 1.34 لاکھ روپے کا ایک کنال کا جو صرف 20% ڈاؤن پیمٹ پہ آپ پوزیشن کے ساتھ خرید سکتے ہیں ان پلوٹس کے ریٹ کام پہ جائیں گے اگر ڈی ایچ اے ان سے 3 ٹائمز زیادہ ریٹس پہ لانچ کرے گا اور وہ بھی پوزیشنبل ہوں گے آج سے 4 سال 5 سال بعد لیکن کپٹل سمارٹی کا آج کی ڈیٹ کا جو باقبضہ پلوٹ ہے جو زمین پہ اگزیشن کرتا ہے جو پوزیشن ہے جس کا اس کی ریٹرن انویسمنٹ کیا ہوگی یہ آنے والے دنوں میں آپ کو وقت بتائے گا رائٹ ناؤ آپ کو انٹرچین کی لوب ڈاکٹر انڈ کلیو اور یہ سارے آریاں نظر آ رہا ہے یہ 4 سے 5 سال پہلے کچھ بھی اگزیشن نہیں کرتا تھا رائٹ ناؤ گوگل ارت پہ خود میئر کرنا چاہتے ہیں تو ساٹھ ہزار کنال کا رقبہ آپ خود میئر کر سکتے ہیں جو کیپٹل سمارٹری کی سائٹ پر ڈیلیوریڈ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ شیئر بننے کیلئے کافی ہے نائنٹین ففٹی ایٹ میں اسلامباد دارالحکومت بنا تھا پاکستان کا اور آج اسلامباد کی ٹوٹل زمین جو ڈیویلپڈ ہے وہ ایک لاکھ تینتیس ہزار دو سو کنال ہے تو کیپٹل سمارٹری نے پانچ سالوں کے اندراند کا ہاف مارک جو کراس کر لی ہے ساٹھ ہزار کنال کا کراس کر لی ہے تو اگلے پانچ سے دار سالوں میں یہ اسلامباد کے ٹوٹل ایریا کو بھی کراس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اگر آپ کیپٹل سمارٹری اور لاہور سمارٹری مبکن کے والے کچھ معلومات چاہیے ہو تو دیکھنے پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویبسٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز رولائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے چاہت اگلی ویڈے کے لیے خدا حافظ